بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان عظیم ہے جس نے قرآن مجید کے معانی اور مطالب اور قرآن مجید کی آیاتِ بیانات کی تفہیم کے لیے ہم سب کو اس نشست میں شرکت کی سعادت عطا کی ناظرین اللہ رب العزت نے جہاں بہت سے احکام ہمیں عطا کیے ہمارے معاشی معاشرتی زندگی کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے کچھ ہمیں اخلاقی اقدار بھی ارشاد فرمائی ہے وہ مورل ویلیوز جس سے جڑ کر ایک انسان خوبصورت چیزیں اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے انسان کی خوبصورتی یا اس کے اچھا اور برا ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ کتنے اچھے اخلاق کو اپنانے والا ہے اور اخلاقی اقدار بندے کے یقیناً وقار کو بھی بلند کر دیتی ہیں اور انسان کی عزت مقام اور مرتبہ بھی دوسروں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے اسلام نے قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے جو احکام ہماری طرف منتقل کیے ہم سورہ نور پہ بات کر رہے تھے سورہ نور جس کا نمبر چوبیسوہ ہے اٹھارمہ پارہ اور آیت نمبر اکیز سے نوہ رکو ہے اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر ابتدائی آیات میں اپنی سوچ فکر کی پاکیزگی کا حکم دیا اور واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ معاشرے میں رہتے ہوئے لوگ باہم آپس میں اس طرح کے تعلقات رکھیں کہ کسی پر کوئی شخص توہمت نہ لگائے کسی کی عزت کو نہ اچھا لیں کسی کی جگہنسائی نہ کریں اور بے جا وہ باتیں جو بے حیائی فہاشی پر مشتمل ہیں ان کی اشاعت نہ کی جائے ان کو سوچل میڈیا پر فارورڈ نہ کیا جائے ان کو دوسرے لوگوں تک نہ پہنچایا جائے کہ کہیں معاشرہ کسی بے حیائی فہاشی یا اریانی کی باتوں کی وجہ سے تزبزب استراب کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے اور جو اللہ نے ایک مسلمان کو عظمت عطا کی جس کی بنیاد پر اس کا دل نور ایمان کا خصوصی مرکز بن جاتا ہے اور پھر اپنی کامیابیوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بہت سی چیزوں پر جب وہ عمل کر کے اپنی زندگی کامیابی کے راہوں کی طرف دھال دیتا ہے تو پروردگار اسے کامیابی آلہ سے آلہ دنیا اور آخرت کی عطا فرماتا ہے تو اس لیے سورہ نور کے آکام میں واضح طور پرشاد فرما دیا کہ کوئی بدکاری نہ کرے اگر شادی شدہ ہے اور زنا کرے تو اس کو رجم کیا جائے پتھر مار کے قتل کر دیا جائے اور اگر شادی شدہ نہ ہو تو حکم ہوا اس کو سو کڑے مارے جائے اور فرمائے اگر کوئی کسی پر تحمت لگائے گا تو اس تحمت کو اگر ثابت نہ کر سکا تو اس کے ساتھ بھی ایسی صورتحال میں حد قدف یعنی اسی کوڑے مارے جائیں اور اسی طرح اگر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے پر تحمت لگائیں الزام لگائیں بدکاری کی بات کریں تو پھر لیان ہوتا ہے چار مرتبہ قسم اٹھائی جاتی ہے پانچویں مرتبہ اس پر اب اللہ کی لانت کے حوالے سے جملے کہنا لازم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد نیا بیوی کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا جاتا ہے یہ کچھ آکام تھے جس سے ایک گھر کا محول ایک فیملی کا معاشرے کا اور لوگوں کے درمیان جو ریلیشن اور تعلق ہیں ان کو خوبصورت انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ انسان کو آزمانے کا موقع ملتا ہے اسلام رشتوں کے تقدس کی بات کرتا ہے جہاں ماں بیوی بیٹی بہن ہر ایک ہی عزت کا تحفظ دیا گیا چاردر چاردواری کے ساتھ ساتھ وہ رشتے جو کسی شخص سے جڑتے ہیں جن کے تصور سے ہی ذہن کو پاکیزگی ملتی ہے ایسے رشتوں کو پھر مزید پاکیزہ کرتے ہوئے انسان کو اس کی سوچ میں اس کی فکر میں روحانی بالیدگی پیدا کرتے ہوئے اپنی فکر کو صاف سترہ رکھنے کا اسلام نے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر اکیس میں ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہزین آمن اے ایمان والوں لا تتبیو خطواتی شیطان شیطان کے قدموں پہ نہ چلو ومئیت تبی خطواتی شیطان جو شیطان کے قدموں پر چلے گا فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وہ بری باتوں اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے لہذا شیطانی راہ پہ چلنے والے معاشرے کے اندر بہت سی برائیوں کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں اور جو رحمانی طاقت کے ساتھ چلتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں وہ ان ساری کی ساری باتوں کو سبوتاز کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اپنا کر اپنی زندگی کامیاب مومن کی طرح گزارتے ہیں کچھ لوگوں نے منافقی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ووستہ ہونے والی وہ حسنیاں جن کے تصور سے اللہ ذہنوں کو پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے ان میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیب طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کی جو ان کے مقام اور منصب کے مناسب نہ تھیں اس الزام پر پر پروردگار نے قرآن کی تیرہ آیتیں اتار کر ان کی پاکیزگی اور ان کی سچائی کو بیان کر دیا اس وقت یہ معاملہ ہوا تو بہت سے لوگوں نے ایسے لوگوں کا ساتھ بھی دیا بعض نے انجانے کی وجہ سے یعنی وہ انجان تھے ان کو علم نہ تھا تو وہ بھی اس معاملے میں وابستہ ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستح کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ جو ان کو وہ خرچہ دیتے تھے انہوں نے بند کر دیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَعْتَلِي أُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ اور قسم نہ اٹھائیں وہ لوگ جن کو تم پر فضیلت دی گئی یعنی جو فضیلت والے ہیں وَسَعَتَاً اور اللہ نے ان کو گنجائش بھی دی اَنْ يُعْتُو الْقُرْبَ وَالْمَسَاقِينَ کہ وہ قربت والوں اور مساقین وَالْمُحَاجِرِينَ اور جو محاجرین ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی رامحجت کرنے والے ان سے ہاتھوں کو روک لیں یعنی حکم ہوا کہ ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے وَالْيَعْفُو وَالْيَسْحَفُو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالْيَعْفُو انہیں معاف کر دو وَالْيَسْفَهُ اور ان سے درگزر کریں اَلَا تُحِبُوْنَا اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے تو پتا چلا اللہ رب العزت کے اس حکم کے مطابق معاف کر دینا اور ربِ قدوس کے حکم کی تابداری کرتے ہوئے ان سے حسنِ سلوک کرنا یہ مومن کا بطیرہ ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر تئیس میں ارشاد فرمایا وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں انجان عورتوں کو جو پاک باز ہیں ایمان والیاں ہیں لُعِنُوا فِي الدُنْيَا وَاللَّا خِرَة ان پر دنیا اور آخرت میں لانت ہے وَلَهُمْ عَذَابُ النَظِيم اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے اب جو کچھ انسان دنیا میں عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن ان کی زبانیں بھی گوائی دیں گی وَعَيْدِهِمْ ان کے ہاتھ بھی گوائی دیں گے وَأَرْجُلُهُمْ ان کے پاؤں بھی گوائی دیں گے بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ عمل کرتے رہے لہذا یہ آزا یہ جوارے جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں قیامت میں یہ سب کے سب رب کی بارگاہ میں گوائی دیں گے کہ یا اللہ یہ ہمارے ساتھ یہ یہ عمل کرتا رہا یا کرتی رہی اس لئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پھر قیامت کے دن جو جو عمل جس نے کیا ہوگا اس کے مطابق اس کو پورا دیا جائے گا اس کو جزا اور سزا کے پورے پروسس سے گزرنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا اور سزا کے ان سارے معاملات سے گزارے گا پروردگار نے آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا الْخبیصاتُ الْخبیصین ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لئے ہیں وَالْخبیصون الْخبیصات ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لئے ہیں وَالْطَيِّبَاتُ لِتَّيِّبِينَ وَالْتَيِّبُونَ لِتَّيِّبَات پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لئے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لئے اس سے پہلے یہ قانون نہ تھا حضرتِ لوت علیہ السلام کے نکاح میں کافرہ عورت تھی اور اس سے پہلے بھی انبیاء کرام کے نکاح میں کافرہ عورت رہی لیکن جب باری ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو اللہ تعالیٰ نے قانون چینج کر دیا اور فرمایا اب قانون یہ ہے کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتے ہیں ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتے ہیں خالی کے کائنات نے واضح طور پر اس قانون کو بیان کر دیا ناظرین اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنی پاک دامنی کا خیال لگتے ہیں اور اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بہتر انداز میں کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں ایسے پاکیزہ سوچ والے اور پاکیزہ فکر والے جو مرد ہیں یا عورتیں اللہ تعالیٰ ان کا ملاب بھی رکھتا ہے اور پروردگار ان کی پاکیزگی کو سلامت بھی رکھتا ہے اور یہی مومن کا ترہ امتیاد ہے مومن اپنے رشتوں کے تقدس کا بھی خیال لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماں بیوی بیٹی بہن کے خوبصورت تصور کو اس انداز میں دیکھتا ہے کہ جہاں رشتوں کا تقدس بھی رہے اور شرم و حیاء کا خوبصورت تصور بھی رہے اور یہی مومن کا زیور ہے جس کو حیاء سے تابع کیا جاتا ہے ناظرین اسلام نے ہمیں کچھ معاشرے میں رہنے کے بھی اصول دیئے یاد رکھئے ہم مسلمان ہیں ہمارا ایک ایک عمل اللہ اس کے رسول نے قرآن و سنت میں ذکر کر دیا جب معاشرے میں ہم زندگی گزارتے ہیں ہمارا کسی کے پاس آنا جانا بھی ہے ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی ہیں کچھ کاروباری لحاظ سے کچھ ویسے ہی کسی انسان کے محلے میں آپس کے تعلقات ہیں آنے جانے کے تعلقات ہیں ٹرانسپورٹ میں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا تعلقات بنتے ہیں ان تعلقات کے فروغ کے حوالے سے ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کے حوالے سے کچھ اصول اسلام نے دیئے آیت نمبر ستائیس سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایو اللہزی نامنو اے ایمان والو لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم اپنے گھروں کے سوا کسی اور کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو جاؤ حتی تستانیسو جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَحْلِهَا اور ان کے احل پر سلام نہ دید پہلے وقت میں چونکہ دروازے اور اس کا احتمام اتنا نہ تھا تو لوگ السلام علیکم کہتے یا کسی نہ کسی طرح اجازت لیتے اور پھر اس کے بعد جاتے آج کل بیل لگی ہے آپ بیل بجائیں یا فون کریں یا رابطہ کریں اس کے بعد جائیں بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی اور یہی تقدس ہے جس نہ کہ ماں بہن بیٹی اور بیوی کا خوبصورت سلام نے تصور دیا اس کے ساتھ ان رشتوں کے خوبصورت ہونے کے ساتھ ان کے تقدس کی بات بھی کی لہذا گھروں کے اندر بھی اگر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائیں تو یقیناً انسان کو جانے سے پہلے اپنی بہن بیٹی ماں ان سے اجازت لے کے جانا چاہیے اور یہ اخلاقی اقدار میں سے ہے تاکہ انسان جب ایک دوسرے کے قریب بیٹھتا ہے تو پھر اس کے رشتے کے تقدس کا بھی خیال لکھا جائے اور اجازت لے کے لیکن گھروں کے اندر تو ذاری بات ہے اجازت کا وہ معاملہ نہیں ہوتا وہاں تو صرف السلام علیکم کہہ کے یا اپنی زبان سے کہ میں اندر آ جاؤں آپ جا سکتے ہیں البتہ گھر میں جب داخل ہوں تو اجازت لے کیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدَا اگر کوئی اس میں نہ ملے فَلَا تَدْخُلُوْهَا تو داخل نہ ہو حَتَّى يُعْزَنَ لَكُمْ جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے ناظرین یہاں ایک اور معاملہ ہے ایک تو ہے کہ آپ نے کسی سے ٹائم لیا اور پھر آپ اس کے پاس ملنے کے لئے گئے اب اگر وہ ٹائم دے کر آپ سے نہیں مل رہا تو یہ اس کی طرف سے غلطی ہے یعنی یہ اس کی طرف سے خیانت ہے کہ اس نے جب آپ کو بھلایا ہے اور خود کہایا آ جائیں اور پھر وہ آپ سے کیوں نہیں مل رہا اور ایک یہ ہے کہ آپ کسی کے پرائیویسی میں جا کے خود اپنے طور پر بغیر ٹائم لیے آپ جا کر ملاقات کرنا چاہتے ہیں بغیر اجازت لیے آپ چلے گے آج ہے تم واپس چلے جاؤ فَرْجِوْ هُوَا اَزْقَالَكُمْ تم واپس چلے جاؤ ممکن ہے انسان گھر کے کسی بھی معاملے میں بیزی ہو سکتا ہے اور اگر کوئی شخص بغیر اجازت لیے کسی کے گھر چلا جائے اور بعد میں اگر وہ صاحب خانہ نہ ملے یا وہ کسی ایسے کام میں بیزی ہو جس میں وہ ملاقات نہ کر سکتے ہو تو اگر وہ کہیں کہ میں اب نہیں مل سکتا تو اس پر یہ کہنا کہ یہ متقبیر ہے یا یہ کہنا کہ اس کے اندر اخلاقی اقدار نہیں تو یہ بے جا اس پر الزام لگانا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر کہا جائے کہ چلے جاؤ تو فرجعو واپس آجاؤ بے جا کسی پر دھونز جمانا اور بے جا کسی کی پرائیویسی کے اندر مداخلت کرنا اسلام اس کی ہرگز اجاز نہیں دیتا لہذا یہ اخلاقی اقدار میں سے ہیں اگر وہ ایزی ہے تو آپ سے ملاقات کر لے اگر وہ بیزی ہے تو کہہ دے کہ جی آپ بعد میں آ جائیے یا وقت لے کے آئیں یا فلان ٹائم پہ آ جائیں تو پھر اسی وقت جانا چاہیے تاکہ آپ کی بات بھی ہو جائے اور آپ کی پرابلم بھی حل ہو اور دوسرے سے ملاقات بھی ہو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر انتیس میں وہ گھر جہاں کوئی نہیں رہتا سکونت نہیں ہے وہاں اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو تو اس طرح کے گھر جو کھلے ہیں یا وہ زمین ہے یا کوئی پلار ٹائپ ہے جہاں کوئی نہیں رہتا تو وہاں بندہ بیٹھ سکتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں اسی طرح ناظرین جیسے ہم کسی کو کال کرتے ہیں یا کسی کے گھر جاتے ہیں تو دو ہی طریقے ہیں گھر جائیں تو تین مرتبہ تک ہمیں بیل کرنے چاہیے ایک مرتبہ دو مرتبہ اور تین مرتبہ اگر تین کے بعد اجازت نہیں آتی تو واپس آ جانا چاہیے بعض لوگ بے جا کسی کی پرائیویسی میں مداخلت کرتے ہو بیل پہ بیل بجا رہے ہیں اور وہ کسی معاملے میں بعض سٹڈی میں مصروف ہیں یا ایک ذین بنا ہے کچھ لوگ لکھ رہے ہیں کسی نہ کسی کام میں مشغول ہیں تو کسی کا اس کے کام انٹرپٹ کرنا اور اس کو مداخلت کرنا یہ مناسب نہیں ایسے ہی ہم کسی کو کال کریں ایک بات دو بار اور تین بات اس کے بعد ہم کال نہ کریں بہاری بات ہے وہ مصروف ہو سکتا ہے وہ بیزی ہو سکتا ہے اور اگر اس نے کال اٹھائی ہے یا میسی کیا ہے کہ میں بیزی ہوں بعد میں کیا جائے تو پھر اس پر ہمیں اس سے نراضگی کا اظہار نہیں کرنا جائے انسان سو معاملات میں بیزی ہوتا ہے لہذا یہ سارے وہ اخلاقی اصول ہیں جو ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ملتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوچ فکر اور نظر کی پاکیزگی کا بھی حکم دیا پروردگار اشارت فرماتا ہے مسلمان مردوں کو حکم دیجئے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اس سے پتا چلا کہ مرد جو ہے اس کا سطر ناف سے لے کے اگرچہ گھٹنے تک ہے اتنا سطر تو وہ کھول ہی نہیں سکتا اور مرنے کے بعد بھی جب غسل دیا جاتا ہے تو اتنا عیسہ چھپا کے غسل دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ باقی جو آزاں ہیں اس کو بھی حد تل امکان چھپا کے رکھنا چاہیے اور انسان کو اپنی وضاقتہ کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جو حکم دیا کہ انسان بحاصیت مرد اپنی نظر کی افاظت کریں غیر محرم کی طرف نہ دیکھیں اور یہ دیکھنا اس کے لئے جائز نہیں جو محرم ہیں ان کی طرف دیکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْرَ مِنَا بِسَارِهِنَّا مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیجئے وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں وَيَعْفَذْنَ فُرُوجَهُنَّا اپنی پارسائی کا خیال رکھیں اور وہ اپنے سنگار کو اپنے خوبصورتی کو کسی کے سامنے واضح نہ کریں لہٰذا کسی عورت کے لئے بھی یہ جائز نہیں کہ کسی غیر محرم کی طرف وہ دیکھیں اور غیر محرم کے ساتھ اپنے روابط رکھیں اسلام اس کی سختی سے ممانت کرتا ہے ایک مرتبہ ازواج متحرات آقا علیہ السلام کے گرد جلوہ فرماتی اسی حصنا میں حضرت عبداللہ ابن ام مقتوم رضی اللہ عنہ آگئے جو نبینہ سے آبی تھے آقا علیہ السلام نے امہات المومنین سے کہا سب پردے میں چلے جائے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نبینہ ہے یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نبینہ ہے تم تو نبینہ نہیں ہو اس سے پتا چلا عورت پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی اپنی نظر کی حفاظت کرے اور عورت اپنا سنگھار اپنا میک اپ اور اپنی مختلف چیزیں کسی غیر محرم کے سامنے شو نہیں کر سکتا اس لئے عورت کو منع کیا کہ آپ ایسی خوشبو لگا کر مجمع میں نہ جائیں ایسی پازے پہن کے مجمع میں نہ جائیں کہ جس سے چلنے سے یا گزرنے سے دوسرے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو تو عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ ایسا لباس زیبتن کرے جس سے دوسروں کی نگاہیں بھی محفوظ نہ رہیں اسلام حکم یہ دیتا ہے کہ اپنی پارسائی کا خیال لکھیں خالقِ کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَ هُنَّا وہ اپنا بناوں سنگھار ظاہر نہ کریں إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا مگر جو خود ہی ظاہر ہو جائے یعنی عورت کا ہاتھ ہے اور عورت کے پاؤں ہے یا چہرہ ہے یہ عموماً گھروں کے اندر خواتین جب ہوتی ہیں کھانا پکاتے ہوئے اور مختلف چیزیں بناتے ہوئے یہ ہاتھ وغیرہ کھلے ہوتے ہیں تو اگر ان پہ نظر پڑ جائے تو حرج والی بات نہیں لیکن غیر مارم کے لیے نہیں وہاں پھر یہ اکم ہوا فرمایا ہاں عورت اپنے سنگھار کو اپنی تمام چیزوں کو دکھا سکتی ہے یعنی شہر کے سامنے وہ جا سکتی ہے یا اپنے ماں باپ کے سامنے پردے کے بغیر جا سکتی ہے یا شہروں کے باپ یعنی سسر کے سامنے بغیر پردے کے جا سکتی ہے یا اپنے بیٹوں کے سامنے بغیر پردے کے جا سکتی ہے چونکہ ماں ہے یا شہروں کے بیٹے کے سامنے جا سکتی ہے مثال کے طور پر اس کا نکاح ہوا ہے کسی ایسے مرد سے جس کے پہلے سے بھی اولاد ہے تو وہ اس کے بیٹے کے درجے میں ہی ہے اور یہ اس کی سٹیپ مدر ہے لہذا یہ ان کے سامنے اس طرح بغیر پر دیکھے جا سکتی ہے او اخوان ہنہ یا اپنے بھائی کے سامنے او بنی اخوان ہنہ او بنی اخوان ہنہ یا اپنے بتیجے کے سامنے او بنی اخوات ہنہ یا اپنے بھانجوں کے سامنے او نسائی ہنہ یا جو مسلمان کی عورتیں ہیں تو اس میں بھی مزاج ضروری ہے آپس کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں خواتین ہیں گھروں میں محلوں میں وہ ایک دوسرے سے بغیر پر دیکھے کلام کر سکتی ہیں او مالکت ایمان ہنہ یا جو ان کی لونڈیاں ہیں تو اس میں چونکہ آج کے دور میں تو یہ نہیں ہے لونڈیاں اور غلام تو لونڈیوں کے سامنے جا سکتے تھے اور اسی طرح وہ نوکر جو گھروں میں عموماً کام کاج کر اور جیسے عموماً بچپن سے یہ سلسلہ چلتا آرہا ہے کہ ایک بچہ تھا چھوٹا تھا وہ پھر بڑا ہو گیا تو وہ ان کے سامنے کوئی ایسا عمل برائی کا یا کسی شہوت کے حوالے سے نہیں ہے تو پھر ان کے سامنے بھی عورت بغیر پر دیکھے جا سکتی ہے یا وہ چھوٹے بچے جن کے اوپر ابھی تک یہ چیزیں ظاہر نہیں ہوئیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کہیں ان کے پاؤں کا سنگار ضائع نہ ہو جائے یعنی پازے بغیرہ پہنی ہے تو اس کی آواز اور جنکار بھی کہیں غیر محرم کے کان میں نہ پڑ جائے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے اگر کسی سے مسٹیک ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اللہ رب علی شاہ فرماتا ہے مسلمانوں سب اس امید پر اب کی بارگاہ میں رجوع کرو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے ناظرین یہ باتیں جتنی بھی ذکر کی ہیں اسلام اصل میں عورت کو ایک خوبصورت تصور دینا چاہتا ہے جس میں اس کی عزت کا درس ہے اس کی حفاظت کا درس ہے اور اس کے لئے یہ تمام کی تمام لیمیٹیشن یہ اصل میں اس کو کوئی قید کرنا مقصد نہیں ہے مقصد اس کی حفاظت اور پارسائی ہے عورت اپنے شہر کے ساتھ عورت اپنے بھائی کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ مختلف مقامات پہ جا سکتے ہیں اس کو اسلام نے منع نہیں کیا لیکن وہی لیمیٹس وہی حدود ہیں جس کو اسلام نے قرآن پاک میں ذکر کر کے بتا دیا اور اسلام نے واضح کیا کہ اسی انداز میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی پارسائی کا خیال لکھے اور اللہ تعالی نے کچھ نکاح کے حکام بھی ذکر کیے ویسے بھی جب بچے بلوغت تک پہنچ جائیں تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے ہمارے ہاں جو ایک معاشی فکر اور یہ سارے معاملات ہیں یہ اگرچہ ساتھ ساتھ دامنگیر ہیں لیکن انسان کو چاہیے کہ کوشش کریں جہاں تک ہو سکے بلوغت کے بعد اپنے بچوں کا نکاح کریں تاکہ وہ برائی کے راستے سے بچ سکے آیت نمبر پینتیس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارد اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا پروردگاہ نے اس کی مثال ذکر کی مَاسَلُوا نُورِهِ قَمِشْ قَاتٍ فِيْهَمْ اسْبَاح اس نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک ہے اس میں چراغ ہے عموماً گھروں کے اندر پہلے وقتوں میں ایک تاک بنی ہوتی تھی اور اس میں ایک چراغ ہے اور وہ چراغ اس میں ایک فانوس ہے جو کہ شیشے کا بنا ہوا اور وہ فانوس گویا کے ایک ستارہ ہے اور جب اس پہ روشنی پڑتی ہے تو وہ جگمگاہ اٹھتا ہے اب یہ ایک تمثیل ذکر کی گئی اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر لوگوں نے بقائدہ اس کی تعویل کی ہے اور تفسیر کے اندر بھی یہ ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے تو کہا روشن دان سے مراد آقا علیہ السلام کا سینہ مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر مبارک یعنی سینہ مبارک ہے اور فانوس سے مراد آقا علیہ السلام کا قلب اتھا رہے آقا علیہ السلام کا دل مبارک اور چراغ وہ نور ہے جو اللہ تعالی نے اس میں رکھا وہ شرکی اور غربی نہیں یعنی نہ یہودی نہ نصرانی ایک شجر مبارکہ ہے اس سے یہ روشن ہوا اور وہ شجر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور نور قلب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام تک یہی نور قلب ابراہیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے دل اور قلب کی طرف متوجہ ہوا لہذا اسی کو اللہ تعالی نے تمثیل سے ذکر کیا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا رب قدوس کی تسبیح کرو صبح اور شام اور فرمایا کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جب بھی وہ کاروبار میں زندگی کے کسی بھی معاملے میں مشغول رہے لیکن وہ اللہ کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتے وہ ہر لمحہ اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں وہ مسجد میں آتے ہیں عبادت کر کے پھر اپنے کاموں میں لیکن دل پھر مسجد پہ لگا ہوا ہے لہذا وہ پھر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بزار میں تھے کہ مسجد میں نماز کے لیے اقامت کی گئی آپ نے دیکھا کہ بزار والے اٹھے اور دکانیں بند کر کے مذہب میں داخل ہوئے تو آپ نے کہا کہ یہ آیت انہی کے لیے ہے کہ دل پھر اللہ کی یاد میں ہے اور اپنا کاروبار بھی چل رہا ہے جیسی اللہ کے گھر سے آواز آئی سب کچھ بند کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی عظمت کو قرآن پاک میں اس جگہ ذکر کیا آیت نمبر انتالیس میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ کفار کی مثال تو ایسے ہے جیسے سراب سراب کسے کہتے ہیں کہ ریت ہو اور انسان کسی سہرہ میں سفر کرے عموماً گرمیوں میں آپ کی مشاہدہ روڈ اور سڑک پر بھی دیکھتے ہیں سخت گرمی ہو تو دور سے لگتا ہے جیسے پانی ہے ایسی کچھ سہرہ میں اگر جائے تو ریت ہو اور گرمی کی شدت کی وجہ سے دور سے وہ ریت لگتا ہے جیسے پانی ہے جب قریب جائیں تو پانی نہیں وہ ریتہ جو ہے جو چمک رہا ہے اس کو عربی میں سراب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءات فرماتا ہے کفار کے آمال بھی سراب کی طرح ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ ہمیں اس کا عجر ملے گا وہ ایسی ہے جیسے پیاسا شخص سہرہ میں دور سے چمکتے سراب کو دیکھ کے پانی سمجھ کے اس کے قریب جائے لم یجید ہو شئیہ وہاں کچھ بھی نہیں پاتا ایسے کفار قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ان کے اچھے کام کبھی ان کو کوئی عجر نہ ملے گا کیونکہ عجر پروردگاہ نے صرف اہل ایمان کو عطا فرمان ہے اور ان کو ان کے اچھے عمل کا بدلہ اللہ دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے اور دنیا میں ہی ان کو ناز و نام اور دولت اور شہرت اور بہت سی عزتوں سے نواز دیا جاتا ہے خالی کے کائنات نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ بے شک زمین و آسمان کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہیں اور پرندے سب کے سب اللہ رب العزت کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں پروردگاہ ارشاد فرماتا ہے آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری اللہ کی ہیں وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَا وہ آسمان سے بارش بھی اتارتا ہے اور کبھی اللہ رب العزت چاہے تو بارش برسائے تو فصلیں اگتی ہیں چاہے تو برف کے اولے بھیجے جس سے فصلیں تباہ ہوجاتی ہیں لہذا یہ رب قدوس کی قدرت ہے وہ جیسے چاہے یہ عطا فرما دے اللہ رب العزت نے کچھ زمین پر رینگنے والے اور کچھ جانوروں کا ذکر کیا فرمایا اللہ نے زمین پر ہر چلنے والے چیز کو پانی سے بنایا کوئی پیٹ سے چلتا ہے کوئی دو پاؤں سے چلتا ہے کوئی چار پاؤں سے چلتا ہے اللہ جیسے چاہے ان کو تخلیق فرما دے یہ اللہ کی کریشن ہے وہ جیسے چاہے کسی کی تخلیق فرمائے رب قدوس اس کی حقیقت کو اور اس کے جو رب قدوس نے عظمتیں آتا کی ہیں جانوروں کی تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی حکمت سے بہتر واقف ہے خالی کے کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کو اپنے سینے سے لگائیں اور مومنین کے لئے یہی بات ہے ان کو حکم دیا گیا کہ اللہ اس کے رسول جب بلائیں تو حاضر ہو جائیں پروردگار ارشاد فرماتا قل پیارے معبوب ان کو کہہ دیجئے اتیو اللہ واتیو الرسول اللہ کی بھی اطاعت پرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت پرو آیت نمبر 54 54 میں پروردگار نے ارشاد فرمایا ناظرین جب انسان بہت سی برائیوں میں جب جکر جاتا ہے جب وہ اللہ کے حکام کو چھوڑ دیتا ہے پھر پروردگار ایسی قوم پر زلت اور مسکنت داخل کر دیتا ہے پھر وہ غالب نہیں رہتے بلکہ مغلوب ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 55 55 آیت میں سورہ نور کے ارشاد فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اللہ نے وعدہ کیا ان کو جو تم میں سے ایمان والے ہیں وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اور جنہوں نے اچھے عامال کیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اللہ انہیں زمین میں خلافت دے گا همَسْتَخْلَفَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے اللہ نے پہلے لوگوں کو خلافت دی ان کو بھی خلافت دی گئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت کے اذن سے پھر مدینہ شریف نے خوبصورت ریاست کی تکمیل فرماتے ہیں لہذا خالقِ کائنات نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ پروردگار کے احکام کو پناو اللہ ایمان والوں کو یہ عجمت ضرور عطا فرمائے گا اور حکم دیا اقیم الصلاة نماز قائم کرو وَعَاتُ زَكَاةُ اور زُكَاةُ خالقِ کائنات نے اسی طرح ان آیاتِ بیانات کے اندر کچھ اوقات ایسے بھی بتائے کہ انسان کو کسی کے گھر آتے ہوئے کچھ چیزوں کی اجازت لینا بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر اٹھاون میں ارشاد فرمایا يَا أَيُوَ اللَّذِينَ آمَنُوا اَا ایمانُوا لِيَسْتَعْزِنْكُمُ اللَّذِينَ مَلَكَتْ اَا ایمانُكُم کہ تم سے اذن لیں وہ جو تمہارے غلام ہیں وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُ الْحُلُمَا اور جو جوانی کو نہ پہنچے منکم تم میں سے سلاسہ مرات تین اوقات لیں من قبل صلاة الفجر فجر کی نماز سے پہلے یعنی عموماً جو چھوٹے بچے ہیں یہ بغیر اجازت لیے گھر میں آ جاتے ہیں اور غلام بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ پھر بھی تم سے اجازت لیں تین وقت میں فجر سے پہلے عموماً اس وقت سورے ہوتے ہیں فرما وَحِينَ تَدَعُونَ سِيَابَكُمْ مِنَ الزَّهِيرَةِ دوپہر کے وقت عموماً انسان اپنے لباس کو اتار کے ایک بے تکلف کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وَمِنْ بَعْدِ سَلَاطِ الْإِشَاءَ اور نمازِ عِشَاءَ کے بعد فرمایا سَلَاسُ وَعْرَاتٍ لَكُمْ یہ تین تمہارے شرم کے وقت ہے اسلام کتنے خوبصورت انداز میں تربیت کرتے ہوئے سوشل ایکٹیوٹیز کے اندر بھی حکم دے رہا ہے کہ کس طرح تم نے ان چیزوں سے کیسے متصف ہونا ہے یہ تین اوقات میں بغیر اجازت کے کسی کے گھر نہیں آنا بلکہ اجازت لے کے گھر میں آنا ہے اور فرمایا جب بچے جوان ہو جائیں تو پھر وہ جوانی پہ پہنچنے کے بعد اجازت لے کے آئیں چھوٹے بچے عموماً گھروں میں بغیر اجازت کے آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ساٹھ میں ارشاد فرمایا والقوائد من النساء اور وہ بڑی عورتیں جو خانہ نشین ہیں جو گھر میں بیٹھی ہیں بڑی ہیں اللہ تلہ یرجونا نکاح کہ جو اب نکاح کی آرزو نہیں رکھتی تو فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَا ان پر کوئی گناہ نہیں اَنْ يَدَانَ سِعَابَهُنَّ کہ وہ اگر پردے کا اس طرح کا احتمام نہ کرے وہ ایک چادر ہی لے لے اور باہر جا سکتی ہیں اور ایک چادر سے ہی اپنے آپ کو چھپا سکتی ہیں ان کے لئے پردے کا وہ احتمام نہیں اسی طرح فرمایا اندے پر لنگڑے پر اور مریض پر جو بیمار ہیں ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ کہ تم جو کھاؤ ان کو بھی کھلا دو اور اسی طرح جو تمہارے آباؤ اجداد کے گھر ہیں تمہاری ماں کے گھر ہیں بھائیوں کے تمہاری بہنوں کے تمہارے چچاؤں اور پپیوں کے گھر جو ہے تمہارے مامووں کے گھر ہیں خالاؤں کے گھر ہیں تو جو تمہارے اپنے قبضے میں گھر ہیں یا تمہارے دوستوں کے ہاں تو ان کے ہاں بے تکلفی سے کھا پی سکتے ہو کیونکہ ان کے ساتھ ایک تعلق اور رشتہ ہے اور یہی ایک صلح رہنی کا ایک خوبصورت تعلق ہے بہرحال پھر بھی کچھ نہ کچھ باتیں جو ہمیں ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اخلاقی طور پر اپنانی چاہئے وہ تو ہیں لیکن ان گھروں کے ساتھ انسان کو بے تکلفے کے ساتھ کھانے کی اجازت ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بھی رشاد فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتَا جب کسی گھر جاؤ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ گھر والوں کو سلام کرو تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک خوبصورت دعا بھی ہے مبارکتاً طیبہ جو مبارک بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے السلام علیکم کہا جائے گھر والوں کو سلام کیا جائے اسی طرح رب قدوس نے ارشاد فرمایا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ پیشک ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے یقین لائے اور اللہ رب العزت نے ان کی عظمت کا بھی اس مقام پہ ذکر کر دیا خالقِ کائنات نے سورہ نور کی آیت نمبر سکسٹی ٹری کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا لَا تَجَعْلُوا دُعَا رَسُول تم رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے میں اس طرح ان کو نہ پکارو بَيْنَكُمْ کَ دُعَائِ بَعْدِكُمْ بَعْدَا جیسے تم ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو یعنی تم رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں یوں نہ پکارو قَدْ دُعَائِ بَعْدِكُمْ بَعْدَا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ان سے عدب سے بات کرو اور ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے عدب کے پہلو کو نہ چھوڑا جائے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ الفرقان کے اندر اس کی سیونٹی سیون آیات ہے سورہ فرقان مکی ہے اس میں آقا علیہ السلام کی عظمت کو ذکر کرتے ہوئے اللہ نے سورہ فرقان میں قرآن کی عظمت کو ذکر کیا پروردگار ارشاد فرماتا ہے تبارک اللذی نزل الفرقان عالی عبدی بڑی برکت والا ہے وہ جس نے قرآن اپنے بندے پر اتارا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے در سنانے والے بن جائے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری قدرت کا اندازہ اس بات سے لگاؤ اللذی لہو ملک سماواتی والارد وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا وہی اس کا بادشاہ ہے وہی اس کا حقیقی طور پر خالق ہے وَلَمْ يَتَّخِذْ بَالَدَا اور اس نے کسی کو اپنی اولاد نہ بنایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيق نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے فِي الْمُلْكِ اس کی بادشاہی اور سلطنت میں وَخَلَقَ كُلَّ شَائِنْ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا اور اس کو ایک مقررہ انداز پر رکھا آیت نمہ دو میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خوبصورت قدرتوں کو ذکر کیا کچھ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو پروردگار ان کی مضمت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرو بلکہ اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرو اس نے ربِ قدوس نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذُو مِن دُونِهِ آلِحَ اور وہ لوگ جنہوں نے کسی اور کو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا بنایا لَا يَخْلُقُونَ شَئِعَ وہ کچھ بھی نہیں بنا سکتے وَهُمْ يُخْلَقُونَ وہ تو خود بنائے گئے خود پیدا کیے گئے تو پروردگار نے عبادت اور پرشاد فرمایا کہ قطعان تم ایسے لوگوں کی عبادت نہ کرو پتا چلا عبادت میں اور باقی تمام عاملات میں ہمیں اللہ کی باردہ میں ہی رجوع کرنا چاہیے وہی ہمارا حقیقی خالق و مالک ہے اللہ رب العزت نے اس مقام پر رشاد فرمایا آیت نمبر نو میں اے مبوب درہ دیکھئے ہم نے کیسی کہاوتیں اور امثال تمہارے لئے ذکر کی ہیں فَدَلَّو ربِ قُدُّتِ شَاء فرماتا ہے فَدَلُّو فَلَا يَسْتَطِعُونَ سَبِيلًا تو وہ لوگ گمراہ ہوئے اب اور کوئی راہ وہ پاتے ہی نہیں ہے تَبَارَكَ الَّذِي اِنشَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا اللہ فرماتا ہے وہ بڑی برکت والا ہے اگر چاہے تو تمہارے لئے بہت سی خیر پیدا فرما دے ساری بھلائی اور خیر کا مالک اللہ ہے ربِ قُدُّتِ شَاء فرماتا ہے ربِ قُدُّتِ شَاء فرماتا ہے اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا اور فرمائے جو جنت ہے وَعِدَ الْمُتَّقُونِ اس کا وعدہ ہم نے متقین سے کیا ہے جن کے دل میں تقوی کی دولت ہے خالقِ کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں ایک دن ضرور جمع کریں گے وہ قیامت کا دن ہے آیت نمبر سترہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے انہیں اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے جن کو اللہ کے سوا پوچھتے رہے اور پھر پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیا کیا اور خالقِ کائنات ارشاد فرماتا ہے پھر وہ سارے کے سارے جو معبود ہوں گے وہ سب کے سب تم جھٹلاتے ہوگے لیکن اس وقت تمہاری اس بات کا کوئی فیدہ نہ ہوگا اس لیے کہ اللہ رب العزت کے آکام کو آج ماننا اور یہ دار العمل ہے پھر وہ دار الجزا ہے وہاں اللہ تمہیں جزا عطا فرمائے گا خالقِ کائنات نے اسی طرح وعدت اور پر ارشاد فرما دیا ہم نے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سارے کے سارے اسی طریقے پر آئے جس پر اب یہ نبی اور رسول تشریف لائے بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو یہ کھاتے پیتے کیوں ہیں کیونکہ ملائکہ کھانے پینے سے پاک ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے جو رسول تھے وہ بھی تو کھاتے پیتے تھے وہ بھی تو چلتے تھے یہ تمہارا کہنا کیا ہے اور اس سے تم نبوت اور رسالت کی کیسے انکاری ہو سکتے ہو اور انکار کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ نے انیس میں پارے میں سورہ الفرقان آیت نمبر اکیس میں ارشاد فرمایا وَقَالَ اللَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا اور وہ بولے جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے تھے کیا بولے لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَ الْمَلَائِكَةَ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے اَوْ نَرَا رَبَّنَا یا ہم اپنے رب کو دیکھیں حالانکہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو پشیدہ رکھا اور مومن کی شان ہی یہ ہے اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جو بِن دیکھے اللہ کو مانتا ہے دیکھنے پر نہیں بِن دیکھے اس لئے فرمایا مومن بِالغَيْب پر ایمان یعنی غیب پر ایمان رکھتا ہے اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ پروردگار نے اہلِ جنت کا ذکر کیا اور خاص طور پر پر پروردگار نے قیامت کے احوال ذکر کیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ تَشَكَّقُ السَّمَا جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اس مان کے پھٹ جانے کے ساتھ بِالغَمَام بادروں سے وَنُزِّلَ الْمَلَائِقَةَ فرشتے اتریں گے تنزیلہ جیسے کہ ان کا اترنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پھٹنے اور فرشتوں کے اترنے کا ذکر کیا خالقِ کائنات نے ان آیاتِ بیانات کے اندر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرمایا اور بتدریج نازل فرمایا یعنی سٹیپ بے سٹیپ نازل کیا کیوں نازل کیا سٹیپ بے سٹیپ فرمایا لِنُسَبْ بِتَابِهِ فُوَادَتَ تاکہ آپ کا دل اس پہ مضبوط ہو جائے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلَ اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا تو قرآنِ مجید کا تدریجن اترنا سٹیپ بے سٹیپ اترنا اور پھر اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان کی آیت نمبر ٹھرٹی ٹو میں کیا ہے خالقِ کائنات نے انہی آیاتِ بیانات کے اندر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا جنابِ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے بائی جنابِ حضرتِ حارون علیہ السلام جو ان کے وزیر تھے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بیجا کے جاؤ اور جا کے فیرون کو سمجھاؤ اور پھر فیرون کو تباہ وغربات کیا اللہ تعالیٰ نے قومِ نو کا ذکر کیا ربِ قدوس نے قومِ عاد اور سمود کا ذکر کیا جس کا پیچھے تفصیل کے ساتھ ذکر ہو گیا اہلی قوموں کی اس لیے دیتے ہیں کہ تم عبرت حاصل کرو اور ہم نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا جب انہوں نے اللہ کے حکم سے روگردانی کی خالی کے کائنات میں یہ بھی ارشاد فرمایا جو اپنی خواہش کے مطابق چلتا ہے آرائیت منیت تاخذہ الہہو ہوا آیت نمبر فوٹی تری پروردگار ارشاد فرماتا ہے کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا یعنی جو اپنی خواہشات نفسانی کو پوجھنے میں لگا ہوا ہے ناظرین یہاں یاد رکھئے بہت لوگ تو جہلیت میں ایسے تھے جو بتوں کو پوجھ رہے تھے اور اپنی خواہشات نفسانی کو سب کچھ سمجھتے تھے اور شیطان نے ان کے لئے دنیا کو ایسا خوبصورت سجا کے رکھا تھا اور یہ اگر دیکھیں تو آج کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن اب ان سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی لوجیکل ہی بات کریں لوجیکل ریفرنسی سے بات کریں تو لوجیک تو آپ کی اکل ہے آپ کی فہم ہے آپ کی خواہش ہے تو خواہشات نفسانی بعد میں ہیں بہت سی چیزیں ہماری ذہن میں اور فطر ہماری سوچ میں نہیں آتی لیکن انسان کو اپنی اکل سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول کو اہمیت دینی چاہیے اس لئے فرمایا کیا اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم اس کی نگے بانی کے ذمہ لوگ پروردگار اشارت فرماتا ہے کیا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں سے بہت کچھ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں خالق کائنات نے ان کو انعام اور چپائوں سے تشبیح دے گی کہ جو لوگ صرف خواہشات نفسانی کوئی اپنا خدا سمجھتے ہیں اس لئے اللہ رب العزت نے واضح طور پہ ان آیات بیانات میں ارشاد فرمایا کہ جو حکم اللہ اس کے رسول کی طرف سے آئے اگرچہ وہ تمہاری اکل میں نہ بھی آئے حکم خدا کا ہے اس کو تسلیم کیا جائے کیونکہ ہماری بصیرت اور اللہ کی حکمت میں اتنا ہی فرقہ جتنا زمین و آسمان میں بلکہ اس سے بھی زیادہ خالق کائنات نے پھر کچھ اپنی قدرتوں کا اور اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَانْتَهُرَا ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا اور یہ پانی ہے جسے زمین بھی زندہ ہوتی ہے اور اسے چپائے بھی پیتے ہیں جانور بھی پیتے ہیں اور فصلیں اگتی ہیں اللہ ترہ ترہ کی نعمتیں پھر اتا فرماتا ہے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے انسان ذرا میری قدرت پہ غور تو کر ایک سمندر ہے اس میں ایک طرف سے پانی چل رہا ہے وہ میٹھا ہے اور ایک طرف سے چل رہا ہے وہ کھاری ہے لیکن دونوں ایک ہی سمندر میں ہیں لیکن میٹھے کی مجال نہیں کہ شیری میں مل جائے اور شیری کھاری میں مل جائے ایک کڑوا ہے تلخ ہے یہ سارے پانی ایک ہی سمندر میں چل رہے ہیں آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہی اللہ ہے جس نے ملے ہوئے روا کیے دو سمندر اور وہ کیسے ہیں یہ میٹھا ہے اور یہ کھاری اور کڑوا ہے اللہ فرماتا ہے یہ ایک ہی سمندر میں دو طرح کے پانی چل رہے ہیں مجال نہیں کہ یہ والا پانی اس میں مل جائے اللہ فرماتا ہے یہ میری قدرت ہے وہواللذی خلق من المائ بشرا اللہ فرماتا ہے میں نے ہی پانی سے انسان کو بنایا فجالہ نصبن وسحرا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر ہم نے اس کے لئے رشتے دار مقرر کر دیئے اس کے سسرالی مقرر کر دیئے ویعبدون من دون اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم رب کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو نہ تمہیں نفع دے سکے نہ نقصان اس لئے ایک ہکم ہے کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ سے ہی رجوع کرنا چاہیے اس لئے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ بھروسہ کرو زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا وَصَبِّحْ بِحَمْدِ اور اس کو سراختے ہوئے اس کی پاکی کو بیان کرو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ربِ قدوس نے اس زمین و آسمان کو چھے دنوں میں پیدا کیا اسی طرح آیت نمبر ساٹھ سورہ الفرقان انیس میں پارے کی آیت سجدہ ہے اور جب اس کی تلاوت کی جائے تو سجدہ بھی کیا جائے آیت نمبر ایک سیٹھ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک اللہ ذی جعال فی السماع بروجہ فرمایا وہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمان میں بروج بنائے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بروج میں سے قواقب سبا ستارہ سبا سیارہ کے مناظر مقرر کی جن کی تعداد بارہ ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ایسے بروج بنائے حمل، سور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، نیزان، اقرب، قوس، جدی، دلو، حوت یہ سارے اللہ نے اسی طرح آسمان میں بروج بنائے وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمْرًا مُنِیرًا اللہ فرماتا ہے ہم نے چراغ رکھا اور چمکتا چاند رکھا چراغ سے مراد آفتاب اور سورج ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ النَّهَارَ وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی رات اور دن آپس میں تبدیل ہو رہے ہیں خلفتا ایک دوسرے کے بعد لِمَنْ عَرَادَ اَنْ يَزَّكَّرَ اُوْ عَرَادَ شُكُورَ تب ایک کو دوسرے ارشاد فرماتا ہے جو دیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تھوڑی سی خوبیاں بھی ذکر کی فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينا يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِهُونَ اللہ کے بندے زمین پر آستگی سے چلتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب ان سے جاہل کلام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سلام یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے اور پروردگار سے اس جہنم سے عذاب کی پناہ بھی مانگتے ہیں اور خالقِ کائنات ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَاحًا آخر جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پوچھتے پروردگار ارشاد فرمایا جس نے توبہ کی پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما جاتا ہے آیت نمبر سیونٹی تری ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ وہ لوگ جو اپنے رب کی جب اللہ کی آیتیں ان کو یاد کرائے جائیں لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا سُمَّ وَأُمْيَانَا تو وہ بہرِ اندے ہو کر اس پر نہیں گرتے بلکہ وہ دعا کرتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ عَذْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرْرَتَ آئِنِ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنی بیویوں سے اولاد سے آنکھوں کی تھندک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا خالقِ کائنات نے فرمایا یہی لوگ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں ربِ قدوس ارشاد فرماتا ہے جو انکار کرنے والا ہے وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے ناظرین اس طرح سورہ الفرقان انیسویں پارہ اور انیسویں پارے کے چار رکو اور سورہ فرقان مکمل ہوئی اللہ تعالی ہم سب کو ان آیاتِ بہینات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں